اپنے مخصوص مفادات کی بنیاد پر فرقوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہونا یہ بھی اسلام کے شان نہیں ہے یہ کالے لوگوں کی تنظیم ہے یہ گورے لوگوں کی تنظیم ہے یہ فلان اسل کے لوگوں کی تنظیم ہے یہ فلان زبان والوں کی تنظیم ہے تو ایسی کوئی فرقہ بندی جو تم کو ٹگڑوں میں باٹھ دے جو تم کو فرقوں میں باٹھ دے اسلام اس کو حلال نہیں قرار دے اسلام میں اتحاد کا نکتہ ایک ہے اسلام میں استعمائیت کی اساس ایک ہے اسلام میں اکٹھا ہونے کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول